مجلس اللہ علیہ وسلم ذمہ داریوں میں بندی ہوئی ہے کوئی شخص ذمہ داری سے آزاد نہیں ہے مثلا آج ماشاءاللہ سب نے مل کے ایک جلوس نکالا کتنا کامیاب رہا احساس ذمہ داری انڈیویجولز کی جب یہ کلیکٹیو ہوتی ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کامیابی دیتا ہے ماشاءاللہ بہت کامیاب جلوس تھا بہت شاندار بہترین جو لوگ شریک تھے انہوں نے دیکھا جو نہیں ہو سکے شریک ضرور اگلے سال شریک ہو انشاءاللہ اسی انداز سے بہت سے قومی کام ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں یہاں سے جو اعلان ہوتا ہے وہ صرف آپ کو یاد دلایا جاتا ہے چند افراد مل کے اس کو کرتے ہیں اصل میں کام آپ کا ہے یہ واجب کفائی ہے وہ کام جو ہو رہا ہے یہ جو بقیقہ بھی آپ نے سنے واجب کفائی ہے یعنی کچھ افراد کر رہے ہیں تو آپ پر واجب نہیں رہا ہونہا ہم سب پر واجب ہیں لیکن اتنا ضروری ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ان کو سپورٹ کریں اورجنلی ان کو سپورٹ نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اسی انداز سے ہم جب آئی سی کے تعلق سے کوئی بات کہتے ہیں تو اسی واجہ سے جنرلی اس وقت ہم آپ سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے آپ نے ذمہ داری کا اب تک احساس کیا تو کام یہاں تک پہنچا مزید آپ انشاءاللہ ذمہ داری کا احساس کریں گے اپنی ذمہ داری ہر شخص اندیجواری فیل کرے تو کام انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا تو جب کلیکٹیو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو قوم کامیاب ہوتی ہے جب اس میں چند افراد اس میں کامیاب ہوتے ہیں اصل میں قوم کامیاب ہو رہی ہے وہ چند افراد تو آگے بڑھ گئے ہیں اورجنلی آپ سب کا کام انہی میں سے ایک بڑا کام واقعاً بہت بڑا کام جس کو بہت سے لوگ ابھی شاید نہ ریالائز کریں لیکن آگے کی نسلے شاید اس شہر میں سب سے زیادہ جس پروجیکٹ کو اپریشیٹ کریں گی آگے کی نسلے اور اس وقت بھی جو جو دور کا ویزن رکھتے ہیں وہ وہ پروجیکٹ ہے جو آپ ہی سب نے مل کے کیا ہے آپ سب کی دعاوں سے ہوا ہے آپ سب کے تعاون سے ہوا ہے اور وہ ہے حادی سکول جس کا ماشاءاللہ دس سال پورے ہو رہے ہیں اس کے ٹین یئر انیورسری کا انشاءاللہ آگست ایٹین کو ہے اس کو آپ مارک کر لیں آپ لوگ سب شرکت کریں تشریف لائیں اور میں فرنیزنگ نہیں کر رہا ہوں اس کے لیے نہیں ہم آئیسی کے لیے کریں گے زور دے کر یہاں پر لیکن اس وقت ہم اس کے لیے فرنیزنگ نہیں اس کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اس میں اور یہ ضرور ہے کہ شاید اس کا کچھ ٹکٹ ہے پچاس گالر کا صرف سمبولک ٹکٹ ہے جو وہاں اور لیڈی آپ خرچ کر دیں گے وہی پر آپ کے اوپر خرچ ہو جائے گا پچاس اس سے زیادہ خرچ ہو جائے گا ضرور شرکت کر دیں گے فردن فردن ہماری طرح سے انڈیویجول دعوت سمجھیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور جن جن کو آپ پہنچا سکیں یہ بات آپ کا اسکول ہے آپ کے بچوں کا اسکول ہے آپ کی نسلوں کا اسکول ہے اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہم سب کی کلیکٹیو ہے اور اس وقت جو حالات ہیں میں اس سے ڈرا کے آپ کو نہیں اہمیت جتانا چاہتا ہوں ہاتھ اسکول کی لیکن جو لوگ بچے والے ہیں اولاد والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے ٹف حالات سے وہ گزر رہے ہیں اور ہم کو اسکول کی سر ضرورت ہے اور یہ الحمدللہ آپ ہی سب کا جس طرح آئیس ہی ہم سب کا ہے دلکل بغیر 99 اور 100 کا فرق نہیں ہے 100% وہ ہمارا ہے 100% یہ ہمارا ہے اس کو اس طرح سمجھیں بس اس سے زیادہ میں اور کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتا دل کھول کر اس کے اندر آئیے دل کھول کر اس کو قبول کیجئے وہ آپ کا پروجیکٹ ہے آپ سب کا ہے چند افراد اگر اس میں خدمت کر رہے ہیں تو وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لے کے آج کے جلوس کرنے والے سمجھیں آپ گئے صرف شرکت کر لی کب سے محنت کر رہے ہیں یہ جو بقی ہے پورے سال محنت کرتے ہیں تو چند افراد ہیں جو آگے بڑھ کے کچھ کام کرتے ہیں اوریجنری یہ ہم سب پر احسان کر رہے ہیں تو پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ان دینی پروجیکٹس کے تعلق سے پورا کرنے میں کامیاب ہو سکیں صلوہ عذر محمد وعلم حمد رحم اللہ من قرآل فاتحہ اعوذو باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمت للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مطهر قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصْو بِالْحَقِّ وَتَوَاصْو بِالصَّبِ صَلَوَا بڑا پیارا مضمون ہے اس سورے کا کتنا مختصر ہے آپ سوچیں مگر پوری کائنات کے علوم اللہ نے سمیٹ دی ہیں اس میں اور یہی کمال ہے قرآن کا بلکہ ہر آیت قرآن کی عظیم ہے اور جتنا انسان غور کرتا جاتا ہے جتنی بار پڑھتا جاتا ہے اتنے خزانے اس کے سامنے علم و معارفت کے کھلتے جاتے ہیں نئے نئے موتی آپ کو ملتے ہیں ہر بار اس شاندار خزانے سے جب بھی آپ اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ قرآن کا کمال ہے نئے پہلو نئے انداز سے آپ کو لطف آتا ہے اس لئے قرآن کی اہمیت ہے اور قرآن کے پڑھنے کی اہمیت ہے اور میں تقریبا میرا یہ سلوگن بن گیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے کا لطف لینے لگے پھر اس کو دنیا میں کسی چیز کا لطف نہیں آتا ہے اس کے سوا یہ قرآن کا کمال ہے عصر کی قسم ہر انسان گھاٹے میں ہے عصر کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے کون قسم کھا رہا ہے اللہ انسان کا خالق اپنی مخلوق کے بارے میں جسے اس نے خود خلق کیا ہے اس سے بہتر اسے کون جانے گا کیا وہ مسلسل مسلسل خسارے میں ہیں عجیب بات واقعاً عجیب بات آپ نے کبھی کسی کمپنی کو دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ میرا جو پروڈیکٹ ہے وہ بلکل خسارے میں ہیں اس کو ضرور لے لو اپنے پروڈیکٹ کی برائی کوئی نہیں کرتا ہے انسان اللہ کی تخلیق کا پروڈیکٹ ہے اور کیا کہیں ہم اور خدا اپنے ہی تخلیق کے بارے میں گرہا بھئی دیکھو یہ انسان جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنا جائے یہ مسلسل گھاٹے میں ہے یہ مسلسل گھاٹے میں ہے والعصر اور قسم کھالی کسیز کی وقت کی وقت کی قسم بہت دیکھیں ہر پروڈیکٹ کے کچھ انگیڈینس ہوتے ہیں جس چیز سے وہ چیز بنائی جاتی ہے اگر کسی پروڈیکٹ کے مین سب سے اہم جو انگیڈینٹ ہے کوئی اس کا ریفرنس دے کے کہے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو اس میں ہے یہ پروڈیکٹ جو ہے وہ فیلئر ہے بھئی انسان کے کل بات کیا ہوئی تھی کہ انسانی انسان کا جو وجود ہے آپ جو ہیں آپ کا جو مین انگیڈینٹ کیا ہے ٹائم آپ ٹائم ہیں یا ابن آدم انمہ انتہ ایام تم دن ہو جتنے لوگ بیٹھے ہیں دن بیٹھے ہیں چند دن یہاں بیٹھے ہیں دنوں کا مجموعہ ہے تو مین انگیڈینٹ ہماری تخلیق میں کیا ہے ٹائم وقت اسی وقت کی قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے یہ انسان فیلئر ہے یہ انسان لوزر ہے اب میں اگر یہ لفظ استعمال کروں وہ غلط تو نہیں ہے بھائی یہی تو ہے نا بھائی لفی خسر کا مطلب کیا ہے ان الانسانہ وہ اردو والا خسر نہیں بھائیہ ہاں کہ بھی آپ اردو والا خسر سمجھ لیں اور کہا اچھا آدم اردو جتنے بھی خسر ہیں ان کو خسر کر دیا جی ان الانسان لفی خسر ہر انسان گھاٹے میں ہے اور حجیب ہے قسم کس چیز کی کھائی جس سے انسان بنا ہے جس چیز کا مجموعہ ہے انسان ٹائم کی قسم کیا مسئلہ ہے آخر کیوں کیا ڈسکریج کیا ہے ہم کو کیا ہم یہ کہہ دے کہ تم اگر انسان ہو تم فخر مت کرو تم انسان ہو تم بالکل بیکار لوگ ہو فیلئر ہو تم لوگ لوزرس ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسی نے خلق کیا اسی نے بتایا کیوں بتایا اس کے بہت سے جواباتیں بہت سے رخ ہیں اس وقت ہمارے سامنے جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں لیکن ایک مثال تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں بڑی پیاری مثال ہے ایک مفسر نے یہ مثال دی ہے جب تفسیری کتابیں پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ اس میں سے بھی ملتا ہے ہر طرح کیا میٹویل ملتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو اچھی ملتی ہیں آپ اس کو پیش کریں تو ایک مفسر نے لکھا کہ میں بہت پریشان تھا انہی تمام سوالات کو ذہن میں لے کر کہ کیوں اللہ نے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ انسان گھاٹے میں کیا بات ہے کیوں انسان سکا گھاٹے میں کون انسان پسند کرے گئے کہ وہ گھاٹے میں رہے پھر کہہ بھی ہو رہا ہے جو اس نے بھئی پیدا تو تو نے کیا ہم کیا کرے ہیں ہم گھاٹے میں ہیں تو تو نے تو پیدا کیا نا اور قسم کس چیز کی وقت کی میں نے عرض کیا تھا نا کہ دیکھیں الفاظ جو ہیں قرآن کے اتنے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی اور مضمون کے الفاظ کو چینج کر دیں جملوں کو چینج کر دیں مفہوم باقی رہتا ہے قرآن کے اگر آپ الفاظ ادھر سے ادھر کر دیں تو مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے والعصر تو انہوں نے کہا کہ یہ والعصر جو کہا میں پریشان تھا اس کا کوئی ایسا جواب چاہ رہا تھا جو دل میں اتر جائے تو میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اچانک باہر سے میں نے آواز سنی کسی کی آپ کو پتا ہے ہمارے وہاں بے خوم اس طرف لوگ کچھ چیزیں بیچنے آتے ہیں پھل بیچ رہے ہیں تو آواز لگا کے بیچ رہے ہیں سبزی بیچ رہے ہیں تو آواز لگا کے بیچ رہے ہیں تو کوئی شخص آواز لگا کے کچھ بیچ رہا تھا بیچنے والے نہ پھیری والے آتے نہ یہ لفظ میں نے ٹپیکل استعمال کیا ہواں کا بڑے یاد آگئے ہوں گے لوگوں کو پرانے زمانے تو یہ پھیری والے آ کر کچھ بیچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ یہ خرید لو یہ لے لو تو اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ کوئی ایک آدمی باہر کچھ بیچ رہا ہے اچھا جو بیچنے والے بڑے چالاک ہوتے ہیں چونکہ انہیں گھر والے جو اندر ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں بس انہوں سب بیچ رہا ہے تو اب وہ صرف سیب بیچ رہا ہے وہ کچھ ایسے جملے اس میں ایڈ کرے گا کہ باہر سے آکے نہیں دیکھیں کیا بیچ رہا ہے یہ بھئی سونے جیسا ہے بلکل سونے جیسا جلدی لے لو جلدی لے لو اب لوگ نے کیا سونے چیز کیا چیز سونے جیسا ہے اب آنے کے لئے یار یہ سیب بیچ رہا ہے تو صرف لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے وہ آپ میں سمجھیں کہ صرف یہی پر لوگ سیلس جانتے ہیں بزنس صرف یہی کے لوگ جانتے ہیں وہاں کے لوگ اور بھی بڑے سمارٹ ہوا کرتے تھے ان کا سٹائل تھا یہ بزنس کا انہوں نے کہا کہ بیچ دیکھو اس طرح ایٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کیا چیز بیچ رہا ہے اب ان کو پتہ نہیں کیا چیز بیچ رہا ہے مگر وہ یہ کہہ رہا ہے اے لوگو رحم کرو اس پر رحم کرو اس پر لوگو جس کا سرمایہ پگل رہا ہے میں نے کہا یہ کیا وہ رحم کرو اس پر اب اس نے یہ رحم کرو جو کہا تھا دل مچھا لگیا کہ چلوں باہر نکلوں کس پر کیا رحم کیا سرمایہ پگل رہا ہے بہا نکلا تو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے توجہ ہے نا برف بیچ رہا ہے کہ لیں وہ تو بیشتا رہا وہ آواز دیتا رہا میں اس کو دیکھتا رہا برف کو دیکھتا رہا اور اس کے جملے پر غور کرتا رہا اس کے جملے پر غور کرتا رہا بس میری سمجھ میں آگیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانِ رَفِقِ حُسِن بھئی وہ کہی رہا ہے کہ اس کو خرید لو اس لیکن یہ بہ رہا ہے بہنے سے پہلے خرید لوگے تو مجھے قیمت مل جائے گی اگر یہ جتنا بہتا جا رہا ہے اس کی قیمت ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے خریدنے والا عصوت خرید لے جب وہ برف ہے جب یہ پانی بن جائے گا تو کوئی بھی نہیں خریدے گا مجھ سے لہٰذا میرا سرمایہ بہ رہا ہے میرا کیپیٹل جو ہے وہ بہ رہا ہے بس انہوں نے فوراں کہا اچھا اب سمجھ مایا اللہ نے کیا کہا انسان گھاٹے میں ہے مسلسل گھٹ رہا ہے اس کی اور ٹائم کی قسم وقت کی قسم انسان اس برف کی طرح ہے جو پگل رہا ہو عقل مند انسان وہ ہے جو اس برف کے پگلنے سے پہلے اس برف کو خریدنے والے کے ہاتھ بیج دے توجہ ہے نا بیج دو اس سے پہلے کی پگل جائے اور ایسا خریدنے والا موجود ہے اللہ نے مؤمنین سے ان کی جان و مال کو خرید لیا جب وہ خرید لنا والا موجود ہے تو کیوں رکھے ہوئے ہو کیوں بہ رہا ہے یہ کیوں تمہارے عمر ضائع ہو رہی ہے یہ عمر کی برف یہ پانی میں تبدیل ہو کے بے قیمت کیوں ہو رہی ہے بیج دو پریزرف ہو جائے دے دو اللہ کو یہ اپنا وقت ہر گھڑی ہر منٹ اللہ کی بنا دو اور جب دے دو گے اب تمہیں فکر نہیں کہ بہ رہا ہے اس لیے کہ مالک کے ہاتھ میں اگر برف بہتے رہے تو وہ ذمہ دار ہے قیمت تو مل گئی قیمت تو بیشنی والے کو مل گئی اب وہ بہے یا رکھے یہ اس کی مرضی اس لیے کہ اب وہ ہو گیا مالک ہم نے تو بیش دیا یہ زندگی اسی طرح ہے یہ زندگی برف کی طرح ہے اس کو بیش دو اللہ کے ہاتھ جتنی جلدی ہو سکے بیش دو بیش کے مطمئن ہو جاؤ اب بہرہ ہو تو بہر وقت جا رہا ہے تو جائے ہم بوڑے ہو رہے تو ہوں ہمارا انتقال ہو جائے تو ہو جائے توجہ کی جائے ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو کامیاب جائیں گے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے کیپٹل کو اللہ کے ہاتھ بیش دیا اب سمجھیں میرے مولا نے کیوں کہا تھا فستو ورب القعبہ فستو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم کامیاب اس دنیا سے جائے تو میرے دوستو یہ ہے والعصر اتنا غور کرتے جائیں وقت کی قیمتیں ہماری اس وقت کی بہت زیادہ قیمت ہے اس کو ضائع نہ کیا کریں الحمدللہ بچپن سے بچپن سے کم سے کم ہم نے اپنی عادت بنائی کہ وقت ضائع نہیں ہونے دیتا لوگ دیکھیں کیا بات ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے بیزی اسی میں لطف ہے اسی میں مزا ہے اننیسیسری کاموں میں اننیسیسری باتوں میں اننیسیسری چیزوں میں وقت ضائع ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے وقت جو آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے جتنی دیر گیم کے سامنے آپ جتنی دیر بیٹھے گیا وہ کام وہ اب چلا گیا اب وہ واپس نہیں آسکتا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کل ارز کیا تھا کہ جو لوگ ٹائم ایز منی کہہ کر ٹائم کو منی سے کمپیر کرتے ہیں وہ اپنے جانتے میں بہتر سے بہتر مثال لے کر آتے ہیں اس سے بہتر ان کے پاس مثال نہیں ہے مگر یہ مثال صحیح نہیں ہے کہاں ٹائم کہاں پیسہ اور اگر ٹائم ایز منی ہے تو اس سے پتہ چلیا کہ ہر شخص نے اپنی ایک قیمت لگا دی توجہ کی جائے گا ہر شخص کی ایک وقت کی قیمت ہے کوئی ایک گھنٹے میں دس ڈالر کمارا ہے کوئی ایک گھنٹے میں سو ڈالر کمارا ہے اس کو جوڑ لیجئے پوری زندگی کے لیے اس کی پوری زندگی میں وہ اگر اسی طرح کام کرتا رہے تو کتنا کمائے گا اور فلان کتنا کمائے گا اور فلان کتنا کمائے گا تو ہر شخص کی قیمتیں الگ الگ ہوگئے انسانوں کی ٹائم ایز منی کی بنیاد پر عجیب بات کہنے جا رہا ہوں ٹائم منی کی بنیاد کے اوپر ہر شخص کی قیمت الگ الگ ہو گئی ایک شخص ہے کہ جو سو ڈالر کمارا ہے پر آور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو ون آور کمارا ہے آپ کہیں گے نہیں قیمت نہیں جناب قیمت ہی ہے یہ وہ اس نہیں کمارا ہے ٹائم ایز منی اگر آپ نے ٹائم کو منی بنا دیا تو اس نے اس ٹائم میں اتنی منی ملی اس کو اس ٹائم میں اس کو اتنی ملی تو یہ زیادہ ہے یہ کم ہے اللہ عادل اللہ نے انسان کو خلق کیا جب خلق کیا سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں جب سب برابر ہیں تو اللہ قیمت بھی سب کو برابر دینا چاہتا ہے یہ نہیں کہ تم ایک گھنٹے کے تم کو اتنا ملے گا اور ایک گھنٹے میں تم کو اتنا زیادہ مل جائے گا نہیں ہم ایک گھنٹے میں جو جتنا کام کرے گا اس کو اتنا ہی دیں گے اس کو بھی اتنا اس کو بھی اتنا مرد کو بھی اتنا عورت کو بھی اتنا بچے کو بھی اتنا بیمار کو بھی اتنا سہت مند کو بھی اتنا کہا وہ کیسے ہوگا اب سنو اب جو ایمان اور عمل صالح کی دولت جن کے پاس ہوگی جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کو اتنی ہی قیمت ملے گی جتنا جس کا عمل اچھا ہوگا اس کو ویسی قیمت ملے گی اس بیعث پر نہیں کہ کتنے گھنٹے اس نے ایمان پر گزارے کتنے گھنٹے اس نے گھنٹوں کے اوپر نہیں ملے گی کوالیٹی کے اوپر ملے گی اگر آپ گھنٹوں کے اوپر بھی تقسیم کریں تو آپ کمال دیکھیں دو چیزیں اللہ نے رکھی ایمان اور عمل صالح کیا فرقیں دونوں میں دو چیزیں ہیں اورجنلی چار چیزیں ہیں بھی دو کم ذکر انشاءاللہ کل اور پرسوں میں کریں گے ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ایمان ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے وہ قطعن گھاٹے میں نہیں ہے کیوں وہ گھاٹے میں نہیں ہے یعنی اب جو ایکسپشن ہے ان لوگوں کا جو گھاٹے میں نہیں ہے جنہوں نے اپنے زندگی کو اللہ کو دے دیا کیسے دیا ایمان کے ذریعے تو عمل میں اور ایمان میں ایک فرق ہے عمل جب تک آپ انجام دیتے ہیں اس وقت تک اس کی قیمت بنتی ہے آپ رک گئے عمل رک گیا عمل رک گیا قیمت رک گئی اللہ کتنا رحیم اللہ نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ رکتی ہی نہیں ایمان تمہارے پاس اگر ہے سو رہے ہو تو ایمان ہے جاگ رہے ہو تو ایمان ہے بیمار ہو تو ایمان ہے توجہ ہے نا ہر موقع پر ایمان تمہارے پاس موجود ہے اس لیے کہ ایمان کبھی بھی انسان سے جدہ نہیں ہوتا عمل جدہ ہو سکتا ہے اس وقت آپ حج کر رہے ہیں کوئی آپ میں سے کوئی ہے جو حج کر رہا ہو مگر جنہوں نے حج کیا وہ حج کر کے آگے جب حج کا وقت ختم ہو گیا حج بھی ختم ہو گیا اب اگر آپ حاجی جی ہیں تو وہ پرانے والے حاجی جی ہیں جو اس وقت کر رہتے ہیں آپ حاجی اس وقت اس کیفیت میں آپ حاجی نہیں ہیں لیکن اگر آپ مومن ہیں تو ابھی بھی مومن ہیں اس وقت بھی مومن تھے بہار بھی مومن ہیں اندر بھی یہاں بھی مومن ہیں تو ایمان کبھی انسان سے جدہ نہیں ہوتا عمل جدہ ہو جاتا ہے عمل جدہ پیسہ بھی جدہ ہو جاتا ہے ہر چیز جدہ ہو جاتا ہے ایمان ہروت انسان کے ساتھ رہتا ہے آپ سمجھ میں آیا کہ جب پیغمبر اسلام نے عجرت مانگی تو یہ نہیں کہا کہ اتنے حج کر لینا اتنے روزے رکھ لینا اتنی نمازیں کہا نہیں اس لئے کہ اگر نمازیں مانگوں گا تو کوئی بیمار کہہ دے گا میں تو بیمار ہوں کیسے نماز پڑھوں بیٹھ کے پڑھ لوں روزے کو کہہ دوں گا کہہ دوں گا بیمار ہے روزہ رکھ نہیں سکتا وہ کہہ دا کہ بھئی مسافر ہوں نماز قصر ہے وہ کہہ گا مستطی نہیں ہوں حج کر نہیں سکتا تو کہا ایسی چیز مانگو جو غریب بھی دے دے امیر بھی دے دے بیمار بھی دے دے صحت مند بھی دے دے مسافر بھی دے دے گر میں رہنے والا بھی دے دے محبت اہل بیت طلب کی ایسی چیز جو کبھی جدہ نہیں ہوتی مؤمن کے دل سے انسان اس حقیقت کو سمجھے اس سے بہتر انداز سے خدا اور کیا بیان کرے کہ وقت کی قسم تمہاری وقت کی بڑی قیمت ہے اس وقت کو سمجھو اس کو ضائع نہ کرو زندگی تم نے گزار دی زندگی تھوڑی گزار دی تم نے اپنے آپ کو گزار دیا کچھ تھوڑا سے رہ گئے ہو اب تھوڑا سے رہ گئے ہو کافی کچھ گزر گیا کچھ لوگوں کا تھوڑا سا کچھ حصہ گزرا ہے انشاءاللہ باقی زیادہ حصہ رہ گیا ہے لیکن کچھ گزرا نہ اور میں اسی لئے اس پہ کہتا ہوں یہ عجیب ہے دنیا آپ نے کبھی کبھی دیکھا کہ کسی جگہ کوئی سیلیبریشن ہو اس بات کا کہ بھئی ہمارے پاس ہنڈر تھاؤزن ڈالرز تھے سیونگز میں ہماری اور ہم نے آج ٹین تھاؤزن خرچ کر لی آؤ سیلیبریٹ کرتے ہیں کبھی سنا ٹین تھاؤزن ہمارے پاسے خرچ ہو گئے آجائی سیلیبریٹ کرتے ہیں کائی کی دعوت ہے ٹین تھاؤزن خرچ ہو گئے نانٹی تھاؤزن رہ گئے ہیں اس پہ سب ہے اور نیکس نیکس یر جو ہے اس بات پر خوشی منائیں گے کہ ٹونٹی تھاؤزن خرچ ہو گئے تو خرچ ہونے کی آپ نے کبھی خوشی مناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں ٹائم از منی پھر کیسے ٹائم از منی پھر یہ سالگیرہ کیسی مناتے ہیں یہ برڈے کیسی ہیپی فورٹی ہیپی فیفٹی ہیپی یا سیڈ سیڈ فورٹی سیڈ سکسٹی سیڈ ہونا چاہیے نا ان کو چلے گئے وہ خرچ ہو گئے اس خرچ ہونے پر لوگ آکے مبارک بات دے رہے ہیں کنگریٹولیشنز سسٹی ایئرز آپ نے اب میں نہیں کہوں گا گواہ دیے چلیں لیکن یہ خرچ تو کر دی آپ نے کہاں خرچ کی لیکن خرچ ہو گئے مبارک مبارک خرچ ہو گئے یعنی مبارک کم کم دن رہ گئے مبارک یہ بڑھابے کی مبارک بات کونسی ہے لیکن دیکھیں آپ یہ متھ ہیں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ جو انسان چونگے اس پر فکر نہیں کرتا غور نہیں کرتا مگر رائی جائیں اور آئیے ابھی ایک ملک میں آپ نے سنا ہوگا ایک ملک میں ایک پولیٹیشن نووے سال کے اس کی عمر ہوئی ابھی پوری دنیا سے بڑے بڑے پولیٹیشنز پہنچ گئے وہ سیلیبریشنز ہوئے ہیں وہ سیلیبریشنز کیا بھئی یہ نائنٹیئر کے ہو گئے اب اس میں یہ کوئی اکاؤنٹ اس کا نئے لیا کہ اس نے اس نائنٹیئرز میں کتنے گناہ کیے ہیں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے کتنے لوگوں کو زبا کیا ہے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہے کتنے لوگوں اچھا کیا ہے برا کیا ہے جو بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں لیا کسی نے نائنٹیئر کا پہنچ گئے ایک ایسے وقت میں جبکہ شاید نائنٹی تھاؤنڈ سے بھی زیادہ لوگ اس میں میں نائنٹی تھاؤنڈ کم بتا رہا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ کی تعداد میں لوگ بھوکے رہ گئے ہوں گے اور بھوکے مر گئے ہوں گے کس چیز کو سلبریٹ کر رہے ہو نائنٹیئرز ہمیں ہو گئے تو کیا ہوا نائنٹیئرز یہ زندگی اس طرح گزرتی اچھا آپ ہی بتائیے کہ آپ کس کو سب زیادہ سمارٹ سمجھتے ہیں سمارٹ کون ہے ایمانداری کی بات ہے آدمی اس طرح کر کے بیٹھ کے کرے کیوں اس لیے کہ دیکھیں اس ملک میں ہم سب آئے گھبرائے گھبرائے پریشان پریشان سمجھے جس کو جہاں جو موقع ملا اس نے وہ کام بچارے نے شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر بس وہ سمجھ رہا میں کامیاب ہوں آگے بڑھتا چلے گیا پہلے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا میں پھر اس کے بعد ایک گھر میں آ گیا چھوٹے سے ٹاؤن ہوم میں اس کے بعد پھر وہ سنگل فیملی ہوم مجھ کو مل گیا اس کے بعد پھر وہ چھوٹا تھا دو بیڈروم کا تھا اب تو چار کا اب تو میرے پاس چھے بیڈروم کا ہے تو کافی کامیاب میں نے زندگی اپنی گزاری اس کے لئے ایک جملہ میں کہہ دوں اس لئے کہ وقت نہیں ہے کہ ہر بات کی تشریح کروں میں بے شک بہت اچھی بات ہے دیکھیں اس بات پیادر ہے کہ اسلام واحد وہ مذہب ہے جو ہر بات میں بیلنس رکھتا ہے لیکن آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال لے ایک منٹ کے لئے اور سوچ لے کہ کون خود دنیا میں میں اس وقت آخرت کی بات نہیں کر رہا آخرت میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ لیکن دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں کون کتنا کامیاب ہیں کیا ایمبیشنز تھے کیا ایکسپیکٹیشنز تھے آپ کے کہاں پہنچنے کیا آپ کے گول تھے کتنے حاصل ہوئے کتنے نہیں حاصل ہوئے کون کہاں تک پہنچا کون کتنا اپنے کو واقعاً کامیاب سمجھ رہا اگر یہ کہ نہیں یہ میرے پاس اس وقت یہ بہت پرانی کار تھی اب تو بلکل نہیں کار ابھی لیے ابھی تو کوئی اتنا زبردست میں نے مکان لیا یہ شاندار کیا بہت اچھا اچیومنٹ اچیومنٹ یہ ہے خدا کیا کہہ رہا ہے انسان کم ہو رہا ہے کٹ رہا ہے گھاٹے میں ہے ہوتے 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 چلا جائے گا ختم ہو گیا ایک ایسے گھر میں چلا گیا جو اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ چلا گیا کہاں بھئی دیکھو اب اس کی زندگی کتنا کامیاب دیکھو اتنی بیلڈنگیں چھوڑ کے گیا دیکھو اتنا بزنس چھوڑ کے گیا دیکھو اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گیا یہی تو کہتے ہیں نا یہ ہے میت عام طور پر جو چیزیں بلکل رونگ مشہور ہو گئی نا ہیومن سائیکلوجی ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر زلدی متاثر ہوتا اور ریالیٹیز کو نہیں دیکھتا تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم اس کو کامیاب کہہ رہے ہو جو چلا گیا قبر میں مگر اتنا کچھ چھوڑ کے گیا بھئی کبھی تم نے سوچا ہم نے تم سے یہ کب پوچھا کہ چھوڑ کے کیا گیا چھوڑ کے جانے والا تھوڑی کامیاب ہے پوچھ رہے ہیں ان میں سے لے کے کیا گیا کتنا لے کے گیا کتنی بلڈنگیں اندر لے گیا وہاں وہاں پر اس کو کم سے کم کم سے کم بستر کی ضرورت ہوگی لیٹنے کے لیے کوئی بستر لے کے گیا کوئی تکیہ لے کے گیا جس کو اس پوری ساٹھ سال اسی سال کی اس پوری بزنس کی اور محنت کی اور جاب کی اور پروفیشن کی زندگی میں اور اس پولیٹیشن لائف میں اس کو پوری اس میں اگر ایک تکیہ بھی نہیں ملا تو اس نے کسی چیز پر تکیہ ہی نہیں کیا تھا اگر اس نے اللہ پر تکیہ کیا ہوتا توقل کیا ہوتا تو پھر اس کی زندگی کچھ اور ہوتی پھر اللہ کہتا کہ نہیں سب دھاٹے میں لیکن جو گیا ہے نا ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے چھوٹی سی جھوپڑی سوٹ کے گیا ہو ہو سکتا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہن تر آہو زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت ہی روٹی کھاتا ہو لیکن تمہاری نظر میں کامیابی کے میار الگ ہیں اللہ کی نظر میں کامیابی کے میار الگ ہیں تمہارے نظر میں عزت کے میار کچھ اور ہوں گے چلو بھئیام ان کو جھکے سلام کر لیں بڑے پیسے والے ہیں ان کو جھکے سلام کر لیں معلوم پولیٹکس میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں ان کو سلام کر لیں ان سے کچھ کبھی کام آ سکتا ہے یہ بڑے عزت والے ہیں یہ بڑے نام والے ہیں اللہ نے کہا ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم تم ایک دوسرے کو جتنا بھی معزد و مکرم سمجھ لو ہماری نظر میں صاحب عزت صرف وہ ہے کہ جس کا تقوی بلند ہے جتنا تقوی میں بلند ہوتا جائے گا اتنی ہماری نظر میں اس کی عزت ہوتی جائے گی پیسے جمع کرنے والے کی ہمارے پاس کوئی ویلی اور عزت نہیں ہے اس پیسے کو ہمارے راہ میں خرچ کرنے والے کی عزت ہے غنی بہت گزرے ہیں تاریخ میں عزت اگر ملی ہے تو خدیجہ کو ملی ہے کیوں ملی ہے کما کے اپنے لیے کمانا سیلفشنس ہے اور کما کے اس کو اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے کیا احکام ہے یہ ہے اللہ الذین آمنوا کا استثناء اللہ الذین آمنوا کا ایکسپشن اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا منزل ہے واقعا اگر ہم ان حقیقتوں کو سمجھ جائیں اور ہر منٹ جو ہمارا گزر رہا ہے اس کے اوپر ہم غور کریں اور بس اس پر سوچتے رہیں والعصری کیوں اللہ نے ان دونوں کو ریلیٹ کیا اثر کی قسم وقت کی قسم ٹائم کی قسم اپنے وقت کو اہمیت دو ٹائم ویسٹ مت کرو جتنا وقت ملے اس کو صحیح جگہ لگاؤ ہم آپ کہیں صحیح جگہ کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے کیا ہم جو جوب کرنے سے ہی نہیں ہیں کیا ہم جو ہم جس پروفیشن میں ہوں پروفیشن سے ہی نہیں ہیں جو ہم بزنس کرنے ہوں بزنس سے ہی نہیں کیا ہے دیکھو ایک ہی بات ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بس اپنے وقت کو ایمان میں گزارو ایمان کیا مطلب عمل صالح کیا مطلب اللہ کی اطاعت کرو اب اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بزنس میں بیٹھے ہیں اپنی جوب پر ہیں اپنے سکول میں ہیں کالج میں ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گھر میں ہیں باہر ہیں جہاں بھی ہیں اگر ایمان کے ساتھ ہیں اللہ کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے تو وہ آپ کا عمل عبادت ہے جب وہ عبادت ہے تو اب خسارے سے ہم باہر آ گئے حادی سکول کا ذکر ہو رہا تھا امام حادی علیہ السلام کے اس میں گرامی سے وہ منصوب ہے انہی کے ایک قول کو آپ کے سامنے ان کے فرمان کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس زیل میں کتنا پیارا ہے اللہ اکبر بس وقت بھی تمام ہو رہا ہے انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی دیکھیں فرماتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام امام علیہ السلام امام علیہ السلام الدنیا سوقن ربح فیہا قومن وخسر آخرون یہ دنیا ایک بازار ہے اس طرح بات کرتے ہیں ہمارا امام سمجھانے کے لئے یہ دنیا ایک بازار ہے اس بازار میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے کسی کو نفع ہو رہا ہے بازار میں یہی ہوتا ہے بازار میں یہ ہوتا ہے یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے اس میں کسی کو نفع ہو رہا ہے کسی کو نقصان ہو رہا ہے بس اب کسی کا دماغ یہ ریگولر بازار کی طرف نہ چل جائے مارکٹ یہ کسی چیز کی مارکٹ نہیں ہے یہ پوری دنیا خود ایک مارکٹ ہے اور ہم سب کے سب اس میں بزنس میں ہیں مصروف اس میں کوئی لوس کر رہا ہے کوئی گین کر رہا ہے کوئی کمارہ ہے کوئی نقصان کر رہا ہے یہ امام نے فرما دیا یہی وہ پورا مفہوم ہے جو سورہ اثر کا مفہوم ہے اس کی مزید وضاحت کے لئے ایک اور قول معصوم آپ کے سامنے پیش کر دیں یہ سب اقوال بھی یاد رکھنے کے ہیں اور ذہن میں رکھنے کے ہیں اور اگر ان ایام میں ہم ان سے استفادہ نہیں کریں یہ امیر المومنین علیہ السلام سے منصوب دن معصومین کے اقوال کیا کمال کے اقوال ہوتے ہیں فرماتے ہیں اب جب بازار ہے نا اب بازار میں کیا بیچ رہے ہیں اپنا وقت بیچ رہے ہیں ہمارا وقت کیا ہے وہ ہمارا نفس ہے ہمارا نفس ہمارا وقت ہے ہماری بیلونگنگز ہمارا مال ہے تو اللہ نے مال اور نفس کو خریدا ہے مومن کے امام فرماتے ہیں کہ سنو لئیس لئی انفسکم ثمن اللہ الجنہ کیا بات تائم is many تمہارے زندگی کا پورا ٹائم کا حساب لگا لو اور اس کی قیمت لگا لو کہ پوری زندگی ہم اسی سال میں کتنا کما سکتے ہیں میکزیمم ون بیلین مسئلہ ٹین بیلین مال چلیں ایک ٹیلین مال لیں ہمیں کیا پریشانی ہو رہے ہیں جا رہا ہے مرہا مرہا تو کچھ نہیں جا رہا مگر ٹیلین کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو تھرٹی ون تھاؤزن یئرز چاہیے صرف کاؤنٹ کرنے کے لیے تو ٹیلین میں کہہ دیتا ہوں خدا کرے دعا لگ جائے کسی کو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ جو ٹیلین کمائے ایک ٹیلین کمائے نا یہ زندگی کی قیمت ہو گئی ہماری اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں ایک ٹیلین کمائے کامیاب مانے گا ٹیلین it's a big number اگر کوئی ایک ٹیلین کمائے دنیا کا ہر انسان کسی بھی مذہب کو کوئے کہ he was very successful man ٹیلین ڈالر خالی ملین ہو جائے تو ملینئر اب اس کو پتہ نہیں کیا ٹیلینئر کیا کہیں گے اس کو ٹیلینئر ہمارے خال سے آج کسی کے پاس ٹیلینئر نہیں ہے شاید ٹیلینئر اگر کوئی کمال میں دے کہ کیوں زور دا رہا ہوں مان لیجئے کہ کسی نے ٹیلین کمایا تو اس کی زندگی کی قیمت کیا ہو گئی میرے بھائی خدا کے لیے اس کو لے کے اٹھنا میری بہنیں بھی سن رہی ہیں ہم کہاں ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہماری کیا قیمت ہے ہماری کیا عظمت ہے مگر ہم نے اپنی قیمت کتنی گھٹا لی ہے سن لو ہم نے اپنی قیمت کو کتنا کم کر لیا ہے اس کو سنو ٹیلین بہت بڑی قیمت ہے اگر کسی انسان کی قیمت لگ جائے ٹیلین ہسٹری بن گائے گی اس کی امام فرماتے ہیں نہیں 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 تمہاری قیمت کوئی لگا نہیں سکتا تمہارے نفوس کی قیمت کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے تمہاری جو جان ہے تمہاری جو زندگی ہے فلا تبیعوہا الا بہا قیمت آکے کوئی لگا دے تم کو کوئی بے خوف نبا نہ دے کہ لو بھئی تم کو میں ٹیلین ڈالر دے رہا ہوں یہ دے دو مجھ کو اپنی زندگی تم سمجھو آہ ٹیلین تم کو بے خوف بنا کے نکل گیا ہو کہا خبرات کو بیشنا مت کہا کیوں پھر میری قیمت کیا ہے کہا تمہاری قیمت جنت ہے فلا تبیعوہا الا بہا تم اپنے اس نفس کو اس قیمت کے علاوہ کسی اور قیمت پر مت بیش دینا کسی کم قیمت پر مت بیش دینا وہ عمر سعید کی منٹلیٹی ہو سکتی ہے کہ جو معمولی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے وجود کو بیش دے حر کی منٹلیٹی لاؤ ٹھکرا دے ان دنیاوی قیمت کو اور اپنے نفس کو ریل قیمت میں بیچے جنت کی قیمت میں اسی بیشنے کو بیعت کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کنکلوجن پوری گفتو کو کیا ہوا کسی ایرے غیریک بیعت نہ کر لینا بیعت صرف اس کی کرو جو بدلے میں جنت دے سکے صلاح بیجے محمد و آل محمد جوزشتہ سال بیعتی پر میری گفتو گو تھی بس ازانہ محترم گفتو گو تمام ہوئی آج کی گفتو کو ہم یہی روکتے ہیں اپنے قیمت کو انسان سمجھے اپنے آپ کو پہچانے خود کو نہیں پہچانے تو مولا پھر دوسرا ترہ ترہ سے سمجھایا ہمارے اماموں نے اب ہم اور کیا چاہیں من عرف نفسہو فقد عرف ربہ لوگ اپنی نفس کو کم قیمت پر اس لیے بیچ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا رب کو اس لیے نہیں پہچانا ہے کہ اپنے نفس کو نہیں پہچانا معمولی سمجھ کے بیج یا دھوکے میں آگئے لوگوں کے دھوکے میں ہوتا ہو پوری زندگی کو پاک ساف کلین گزارو اللہ کی اطاعت میں گزارو دنیا میں کسی کو آگے من بڑھنے دو اپنے سے بہترین ایڈوکیشن بہترین پروفیشن بہترین پولیٹیشن بن جاؤ بہترین بزنس مین بن جاؤ بہترین سائنٹس بن جاؤ بہترین عالم بن جاؤ بہترین سکولر بن جاؤ جتنا ہو سکے اس میں بہترین 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 بیس دے بیس دے بیس رو مگر اپنی قیمت کو سمجھ کے رو کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے دے بس یہ ہے مختصر یہ دھوکہ نہ دے دے میرے مولا یہی فرماتے ہیں بہترین بہترین بہترینی بہترینو آپ اگر دیکھیں آخری جو آپ کے الفاظ ہیں میرے آقا کے عمر المؤمنین کے جو آپ نے وسیعت فرمائی ہے ان وسیعتوں میں یہ ساری باتیں ہیں متوجہ کیا ہے کہیں غافل نہ ہو جانا ان حقیقتوں سے جو ایلی چیز ہے ان حقائص غافل نہ ہو جانا اور کم سے کم ایک دولت تو آپ کو اللہ نے یقیناً دی ہے وہ دولت جس کی بدولت آج آپ یہاں بیٹھیں دولت عشق امیر المؤمنین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی بات ہے اسی وجہ سے اتنی رات میں کل رات پوری رات بہت سے لوگوں نے ماتم کیا ہے دن میں پھر یہ رات پھر یہ رات بھی صبح تک مجالس کا سلسلہ ہے پھر کل کا دن محسوس نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ جب ذہن یہ سوچتا ہے کہ میں کس کیلئے کر رہا ہوں کرنی رہا ہوں آنا پڑتا ہے دل مانتا ہی نہیں کہ علی کا ذکر ہو رہا ہوں مگڑ جاؤں اور خاص طور پر یہ دن یہ ایام ان دنوں میں اور اس وقت یہ ٹائم جو آپ جس میں بیٹھے ہیں ایک دن گزر چکا ہے میرے مولا پورا اس زخمی کیفیت میں اس کیفیت میں طلب طلب کے ایک دن پورا گزار لیا یہ جو رات آئی ہے آج کی فجر کا وقت تھا جب سر اغدس پر ضرب لگی تھی امام سجدے میں تھے ابن ملجم کی تلوار سر اغدس پر پڑی تھی اور اس وقت جبرائیل نے آواز دی تھی قد قتل امیر المؤمنین تحدمت واللہ ارکان الحدہ یہ وہ وقت تھا آج ایک دن گزر گیا کس طلب کے علی نے یہ وقت گزارا ہے اللہ اکبر ہاں علی کو بڑا خیال اپنے بچوں کا وہ جانتے ہیں جب صبح ضرب لگی ہے سر اغدس پر اور ضرب اسی جگہ لگی جہاں اس سے پہلے قندق کے میدان میں زخمی ہو چکے تھے میرے آقا اس زخم کے اوپر ایک اور زخم لگتا ہے سر اغدس سے خون بہنے لگا چہر اغدس پر آیا زمین پر گرا مسلح پر گرا علی نے سجدے سے سر اٹھایا اٹھ نہ سکے زمین پر بیٹھ گئے جب لوگوں نے ایک کیفیت دیکھی ایک مرتبہ حسن حسین آگے بڑے بابا کو سہارا دیا بابا کو اٹھایا ہے اب تاریخ کیفیت پیش کرتی ہے کہ میرے مولا کو لے کے کس انداز سے چلے ہیں تو گلیم کا لفظ لکھا ہے گلیم یعنی ایک کمبل تھا ایک چادر تھی جس میں آقا کے سر کو پہلے لپیٹا آقا کو لپیٹا اور لے کے جنازے کی طرح اٹھا کر چلے اور زخم کی کیفیت یہ ہے میرے مولا کی کہ میرے آقا کو ہوش نہیں ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں اور عذیت میں ہیں اس لیے کہ زہر تھا بھجا ہوا زہر میں بھجیوی تلوار تھی جو سر پر ماری گئی ہے میرے آقا اسی زخمی کیفیت میں جب انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ مجھے اٹھائے لے کر چل رہے ہیں آنکھ کھلی تو پوچھا بیٹا کہا لے کے جا رہے ہو کہا بابا آپ زخمی ہیں بابا آپ کو گھر لے کر جا رہے ہیں بس جیسے ہی کہا گھر لے کر جا رہے ہیں خیال آ گیا بچیوں کا کہا بیٹا کیا اس گھر میں لے کر جا رہے ہو جہاں زینب ہے کہا ہاں بابا میری بہن آپ کا انتظار کر رہی ہے بہنوں نے جب سے یہ آواز سنی ہے قد قتل امیر المومنی بے چین ہے گھر سے باہر نہیں نکلی مگر دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی ہے کوئی میرے بابا کی خبر سنا دے کوئی آگر بتا دے بابا کی کیا کیفیت ہے تو بابا ہم زینب بے شک زینب ہیں وہاں پر اس گھر میں کہا اگر زینب اور ام کلسوم ہیں بیٹا مجھے زمین پر اتار دو مجھے زمین پر اتار دو بابا آپ چل نہ سکیں گے کہا نہیں میں چل کر جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اگر اس کیفیت میں زینب نے دیکھ لیا تو کیا کیفیت ہوگی زینب کی میں نہیں چاہتا میری بیٹی مجھے اس کیفیت میں دیکھے کہ کوئی جنازی کی طرح مجھے اٹھا کر لے کر آ رہا ہے مجھے چلنے دو قدموں سے چلے تاکہ زینب اپنے بابوں کو چلتا ہوا آتا ہوا دیکھ لے میں کہوں گا مولا یہ کوفے کا علی ہے میرے آقا ذرا آئیے کربلا میں زینب بڑی پہادر ہے آپ کی بیٹی ارے علی اکبر کا جنازہ آ رہا ہے اور زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کبھی قاسم کا جنازہ کبھی حباز کے بازو کبھی علی ازغر کا جنازہ یہ زینب ہے ہاں عزادارو حسین حسین مظلومیت حسین اللہ اکبر آج ایک زخم تھا جس کا خیال ہے علی کو میری زینب نہ دیکھ لے میرے مولا آپ کی زینب ایک زخم نہ دیکھ لے کیا آپ نے کوئی انتظام کیا ہے کہ آپ کی زینب حسین کے زخموں کو نہ دیکھ لے علی آگئے بس چند فقر اور آپ کی زحمت تمام علی آ جاتے ہیں گھر میں گھر میں داخل ہوئے جیسے گھر میں آئے لٹا دیا گیا بستر کے اوپر جب لٹایا گیا مولا اے کائنات غشی کی کیفیت میں ہیں اور آنکھ کھلتی ہے پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے بار بار کچھ رونے کی آواز سنتے ہیں رونے کی آواز آتی ہے حسن کو بلایا میرے لال میرے بیٹے یہ کون رو رہا ہے کہا یہ زینب رو رہی ہے یہ امہ کلسوم کی آواز ہے کہا بیٹا میری بیٹی رو رہی ہے اور یہ دروازے کے باہر کس کی آوازیں ہیں کہا یہ آپ کے صحابی رو رہے ہیں کہا بیٹا جاؤ جا کر صحابیوں سے کہہ دو علی کا حکم ہے واپس چلے جاؤ سب چلے جاؤ اپنے گھر اس لئے کہ علی یہ نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے صحاب علی تھے سر جھکا کے چلے گئے میں کہوں گا آقا یہی کوفہ ہوگا یہی زینب قیدی ہو کر آ رہی ہے آواز دی جارے ہاتھ ہی سبایہ من بنات رسول اللہ رسول کی بیٹیاں اسیروں کے درباروں میں بازاروں میں وَسِعَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا يَمَنْقِلِبِيَنْقِلِبُونَ قرودگار ہمارا سامل سالح کو قبول فرماؤ اس سے بہتر انداز دیکھر لبیس سننے سننے کی توفیق کرامت فرماؤ یا اللہ مظلومیت امیر المؤمنین کا واسطہ جہاں امیر المؤمنین کے چاہنے والے ماننے والے پوری دنیا میں آباد ہیں ان کو امنامان اور سکون کرامت فرماؤ ہر آفت و بلا سے ہر مؤمن کو محفوظ و معمون رکھ خدا اندہ اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مؤمن و مؤمنات جملہ دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرماؤ یا اللہ تمام مؤمنین کو ہر بیمار و پریشانی سے محفوظ رکھ جو مؤمنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا قرامت فرماؤ جہاں جہاں مؤمنین آباد ہیں ان کو ان کی جان و مال اور عزت و عبرو کی حفاظت فرماؤ مظلومیت کے اس دور میں خدا اندہ ان ظالموں کو جو عزدران حسین کو محبان علی کو صرف اسی جرم جرم عشق علی میں نشانہ بنائے ہوئے ہیں خدا اندہ ان ظالموں کو بنی امیہ کین اولادوں کو ذلیل و خار ان سے نابود فرماؤ خدا اندہ جناب زینب صلی اللہ علیہ علیہ کی بیٹی کے روزے کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جنت البقی کی خدمت کر سکیں یا اللہ ہماری زندگی میں جنت البقی تعمیر ہو جائے یہ وہابی حکومت سعودی حکومت یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے خدا اندہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اپنی آخرت ہمارے آخری امام کے ذوہر میں تعجیل فرما ان کی آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما اس ادارے کی توسیع کے سلسلے میں جو کاویش جاری ہیں خدا اندہ اس میں ہم سب کو کامیابی کامرانی کرام کریں ماتم علی ماتم حسین